بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی انجوائے کر رہے ہوں گے اور جی رمضان کا مہینہ ہے بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں بہت سی جو ہے نا عبادات ہوتی ہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور مزے مزے کے پکوان جو ہے نا وہ بنایا جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے اردگیرد اپنے ہمسائے یا گریبوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بانٹی جاتی ہیں تو ہمیں بھی عزت افیق دے کے ہم بھی بہت اچھے اچھے کام کریں اور گریبوں کی مدد کریں آمین سم آمین اور جی یہ ہے صبح کا ٹائم سہری کا ٹائم یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں پراتھے پراتھے جو ہے نا وہ میں نے بنایا ہوئے تھے جی داگ اور کریلے کا سازن تو وہ بچوں نے کھایا ہی کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا چاہ اس کو یوز میں جاتے ہیں اور میں نے اس کو جو ہے نا میش کر کے تو پراتھے بنایا ہے اتنے مزے کے پراتھے بنے تھے یقین کیجئے گا جی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر آپ کے پاس سازن بچ گیا ہے تو آپ کے بچے نہیں کھا رہے تو آپ اس طرح بنا کے جو آپ جو ہے نا یہ ویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور ویسے بھی میں ویسٹ نہیں کرتی کوئی بھی چیز ہو تو میں ادھر کسی کو ہمسائے وغیرہ کو دے دیتی ہوں کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ کھا گیتے ہیں باہر نہیں میں پھینکتی اور یہاں پہ جی پراتھے جو ہے نا ون بائی ون کر کے تو میں ریڈی کر رہی ہوں میں نے دو تین پراتھے بنانے تھے اور میں نے کہا جی آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ سٹرابری کی جو ہے نا آئس کریم میں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ ایک کپ جو ہے نا بہت ہی تھنڈی کریم جو ہے نا وہ میں نے لیا ویپنگ کریم جو ہے نا کرنا ہے جی بیٹ اور یہ دیکھیں اس طرح کی ہو گئی ہے اور یہ بڑی مزے کی بڑی جلدی جلدی بن جاتی ہے یہاں پہ میں نے کنڈینس ملک جو ہے نا وہ میں نے فور سے فائیو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ میں نے گر میں بنایا ہوا ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ بہت جلد جو ہے نا وہ شیئر کروں گی اور اس کو میں نے ویسکو کی مدد سے پھر ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا یہ اچھے سے جو نا اس کے سوفٹ جو نا پکس بن جائے تو یہ سوفٹ سی ہو جائے گی یہ دیکھیں تو یہ بڑی جلدی سے بن جاتی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے باہر سے گانے کی بجائے اپنے گھر میں آپ ایزلی بچوں کو آپ بنا کریں بڑے ہوش ہو جائیں گے اور جب چاہے بس بنا بھی سکتے ہیں تو اس کو میں نے بنانا ہے جی ماربل آئس کریم اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی ایک حصہ جو نا اغیدہ ہو گیا یہ دیکھیں دو پارٹ جو نا وہ ہو گئے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں آدھا کپ جو نا میں نے سٹرابری جو نا لے کے تو اس کو اس کی میں نے پیوری جو نا وہ بنائی ہے بلینڈر جگ میں رہا کے تو اس کی میں نے پیوری بنائی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک جو نا ہاف جو میں نے رکھا ہوا تھا اس میں میں نے ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں سٹرابری جو نا ایسنس ہے وہ میں نے ڈال دیا اور جی یہاں پر سٹرابری جو نا ریڈ میٹ کر دیا ہے اور اس کا یہ دیکھیں کتنا مزے کا جو ہے اس کا کلر آگیا ریڈ اور آپ اس میں کم زیادہ جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق زیادہ ڈارک بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں کلر جو ہے نا فوڈ کلر کم ڈال دیں تو کم ہو جائے گا اور زیادہ ڈالنے تو تھوڑا سا زیادہ ڈالنے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی ریڈی ہو گئی ہے ہماری اب یہ دیکھیں جی یہ دوسری ہے جو میں نے بچا کے رکھی تھی یہاں پہ میں نے اس کا کیلئے اس کو میں نے بنیلہ ایسنس کے فیو ڈرافٹ جو نا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اور اس کو کرتے ہیں جی مکس تو یہ دیکھیں جی بڑی جلدی کے ساتھ بس تھوڑی سی محنت کے ساتھ جو نا ہماری آئس کریم ریڈی ہو جاتی ہے بس اس کو اب ہم یہ دونوں حصوں کو دیکھیں میں کیسے کیسے جو نا کرتی ہوں یہاں پہ ایک میں نے کنٹینر لیا اس میں میں نے یہ دیکھے ایک ایک جو نا سپون وہ ڈالتی جا رہی ہوں ایک سپون جو نا وائٹ کا اور ایک ریڈ کا یہ دونوں جو نا بس اسی طرح میں نے ون بائی ون کر کے تو ڈالتی جا رہی ہوں تو آپ بھی اسی طرح کیجئے گا اور یہاں پہ جی ہماری دو جو نا شیڈ کی وائٹ اینڈ ریڈ ماربل جو نا آئس کریم اس طرح بنے گی یہ دیکھیں ریڈ کے اوپر وائٹ اور وائٹ کے اوپر ریڈ جو نا آپ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں اور اب اس کو ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں تاکہ اس میں یہ جو ائر ہیں یا ببگ ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں اور اس کو جی ہم نے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو رکھ دینا ہے جی فریزر میں آٹھ گھنٹے کے لیے یا آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اوور نائٹ جو نا وہ رکھا تھا تو یہ دیکھیں جی ہماری آئس کریم ریڈی ہو گئی ہے اب اس کی جو نا سکوپ اس کے نکالتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ نکل نہیں رہی تو آپ گرم پانی میں سکوپ کو تھوڑا سا ڈپ کریں گے تو پھر یہ بڑی جلدی سے نا ہم آپ کی آئس کریم ایسے سکوپ بنتے جائیں گے اور جی اسی طرح میں نکال کے تو آپ کو دکھاتی ہوں کتنی مزے کی بنی تھی بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور دیکھا آپ نے کتنی جلدی سے فٹا فٹ سے مکس میں نے کی ہے اور بیٹ میں نے کی ہے پانچ سات منر تو بس ٹائم تھوڑا سا یہی رکھتا ہے کہ اس کو جمانے میں باقی کوئی محنت نہیں ہے اور آپ بہت ساری بنا کے فریز کر کے رکھیں بچوں کو جب بھی دل کریں گرمیاں آگئی ہیں آپ کسی بھی فیور کی آپ آئس کریم بڑی جلدی کے ساتھ جو بنا کے تو بچوں کو دے سکتے ہیں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمانوں کو بھی صرف کریں اور جی خود بھی دل کر رہا ہے تو خود بھی کھائیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے جوس بنایا تھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بچے آئیں سکول سے تو ان کو میں نے بنا آکے دیا یہ میں نے جامی شیری جو ریڈ جو شربت ہے وہ میں نے خود بنایا اس کی ریسی بھی آپ کے ساتھ جلد سے جلد شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ مرچیں میں نے تقریبا مہینہ ہو گیا تھا سیو کی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں کس طرح کی آسے جیسے فریش ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ابھی یہ نئی مرچیں آئیں ان کی میں نے ڈنڈیاں اتار کے تو ان کو بھی میں نے سیو کیا یہ دیکھیں نیچے جو ڈیبے میں میں نے دکھائی ہے اور یہ تو اس طرح رکھیں گے تو آپ کی مہینوں تک جو ہے نا فریش رہیں گی وہ میں نے دکھائی ہے نا وہ میری تقریبا ایک ماہ تک ماہ ہو گیا ہوئی کہ وہ مرچیں ہماری جو ہے نا آ رہی تھی چلتی آ رہی تھی تو حراب نہیں ہوئی تو یہاں پہ اس طرح رکھیں نیچے ٹیشو بچھائیں اوپر مرچے رکھیں پھر ٹیشو بچھائیں اور اس کے اوپر جو ہے نا دھکان دے کے آپ فریزر میں فریزر میں نہیں ساری فریز میں نیچے رکھیں تو یہاں پہ دنیا جو ہے نا وہ بھی نیچے میں نے رکھ ڈھنڈیاں جو ہے نا وہ میں نے کرنی ہے اللہ ع Lorenzo جلدی سے نا اسی طرح میں رکھتی ہے تاکہ جو نا یہ بھی اسی طرح رکھیں تو بڑے دن جو نا ہمارا دنیا پھرش رہتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح اور یہ دیکھیں جی کتنا پیارا گاگ رہا ہے یہاں پہ بکر جو ہے گاڑی دو رہا تھا اور پائپ کے ساتھ جو ہے نا ایسے یہ پانی کے فوارے جو ہے نا وہ نکال رہے تھے تو وہ اس نے ویڈیو تھوڑی سی بنائی ہے اور یہاں پہ جی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو پاپڑی چارٹ جو ہوتی ہے نا پاپڑی چارٹ کی جو پاپڑی بناتی ہے وہ آئیے دیکھیں یہاں پہ میں نے میدہ گی جائے اس میں میں نے نمک ڈال دیا اور نمک ڈال کے تو گرم پانی کے ساتھ جو ہے نا میں اس کو گون دوں گی اور اس کی نیٹ سی نا بڑی سوفٹ سی دو ریڈی کریں گے یہ دیکھیں جی دو ہماری ریڈی ہو گیا یہاں پہ میں نے تیل جو نا اپا گا دیا اور اس کو ریسٹ دیں گے دس سے پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ تک بھی آپ دے سکتے ہیں ریسٹ یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گیا اگر اس کو ریسٹ دیتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ اور مزے کی جو ہے نا ڈو ہماری ہو جاتی ہے ریڈی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اب اس کے ہم بناتے ہیں جی پیڑے چھوٹے چھوٹے سے آپ مرضی کے مطابق بڑے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا پیڑے بنا کے رکھوں گی اور جی آپ بیلتے ہیں انہیں یہ میں نے میدہ جو ہے نیچے نیچے میدہ ڈسٹ کیا اور اوپر جو ہے نا یہ پیڑا ڈال کے تو یہ دیکھیں نا ہی زیادہ موٹی ہے اور نا ہی زیادہ یہ پتلی ہے اب اس کے ہم جو ہے نا کٹنگ کریں گے اور جی تیل میں نے چل گیا کہ اوپر رکھ دیا وہ ہے میڈیم لو پہ زیادہ ہائی پہ آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا تیل کو نہیں تو یہ کچھی اندر سے رہ جاتی ہیں اور اوپر سے وہ بڑی جلدی سے جال جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ جی میں نے ساری اس میں ڈال دیا اور فرائی کریں گے جی میڈیم لو ہیٹ پہ اور یہ بڑی مزے کی کرنچی سی بنی تھی اور میں نے ان کو بنا کے سٹور کر دیا تھا جب بھی بچے جو ہے نا چاٹ بناتے تھے یہاں رمضان آج کال چال رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جلدی سے زیادہ زیادہ سی بنا کے سٹور کر آگیتے ہیں تو کافی دن بس آسانی سے نکل جاتے ہیں اور جی چاٹ تو رمضان میں ضرور بنی جاتی ہے بنائی جاتی ہے میں نے کہا کہ چلیں کچھ دن تو آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے اور ویسے رمضان میں بہت سارے کام ہوتے ہیں نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے تو پھر اتنے زیادہ کام یہ پہلے ہتم ہو جائیں تو پھر یہ اچھا ہوتا ہے یہاں پہ جی میں نے ائر ٹائٹ جاگی جاگے تو اس میں میں نے نیچے ٹیشو بچھا دیا اوپر جو ہے نا یہ ساری میں پاپڑی جو ہے نا یہ رکھوں گی اور پھر اس کے اوپر ٹیشو رکھ کے تو اس کو بند کر دوں گی اور یہ کافی دن جو ہے نا ہمارے نکل جائیں گے اور بچوں کا بھی آسانی رہتی ہے جب بھی ان کا دل کا ریچارٹ بھی میں بنا کے رکھ دیتی ہوں ایک دن بناتی ہوں تو دو دن ہمارے جو ہے نا وہ ایزی جو گزر جاتے ہیں تو پھر بچے جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ بنا کے کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی ہماری افطاری تو یہاں پہ ہماری گائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی تھی تو یہ تھوڑی سی روشنی تھی یہ دیکھیں یہ منٹ مارگریٹا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ چپس بنے ہوئے ہیں تو یہ تھی جی ہماری افطاری تو انجوائے کیجئے اور کروائیں اور ہش کریں بچوں کو بھی سب کو تو ملتی ہوں کسی نیکچ ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں کسی نیکچ ویڈیو میں